بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریجیٹل اتیق میرا نام اتیق احمد ہے تو آج ہے ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی کلاس نمبر ٹو اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایڈوبی ایلسٹریٹر کا انٹر فیس کیسے آپ نے نیو فائل کرنی ہے اور کچھ فائل کی سیٹنگ بھی دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے لیٹوپ کی سکرین پہ آجائیں تو جب بھی آپ ایڈوبی ایلسٹریٹر سورٹ فیر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو فرسٹ آف آل ایک نیو فائل لینے پڑے گی تو یہاں پہ آجائیں تو آپ کے پاس ایک نیو فائل کا بٹن دیا گیا ہے اس پہ آکے ہم کلک کرتے ہیں جب آپ نیو فائل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس میں فرسٹ آف آل دیکھیں تو آپ کے پاس اوپر کچھ ٹیب دیئے گئے اس میں فرس ٹیب ہمارے پاس ریسینٹ اور ریسینٹ کے ٹیب میں کچھ پریسیٹس دیئے گئے لائک اے فور دیا گیا اس میں جو میں پریسیٹس آلیڈی میں جس پہ ورک کر چکا ہوں آپ کو بھی پریسیٹ سیلیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی پریسیٹ آلیڈی سیوڈ ہے تو یہاں سے آپ سیوڈ میں آکے اس کو یوز کر سکتے ہیں سمیلرلی اگر آپ نے کوئی چیز موبائل ڈیزائننگ کے لیے یوز کرنی ہے تو آپ موبائل میں آکے یہاں سے پریسیٹ سیلیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ویب کا یہاں پہ ٹیب دیا گیا ہے ویب پرپس کے لیے اپنی کچھ چیز ڈیزائن کرنی ہے پرنٹ ویڈیو فیلیمنٹ ویڈیو آرٹ اور اگر آپ کے پاس کوئی اور پری سیٹ دیا گیا تو آپ موڈ ٹیمپلیٹ میں آکے یہاں آپ سے یوز کر سکتے ہیں تو ہم آ رہے ہیں ریسنٹ ٹیب میں دوبارہ اور یہاں سے ہم نے اے فور سلیکٹ کیا آل رائٹ جیسے ہی آپ کوئی پری سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں رائٹ سائٹ پہ آ رہے ہیں ہم آپ کے پاس پری سیٹ ڈیٹیلز دی گئی ہیں تو ہم پری سیٹ کا نام رکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پہ کلاس ٹو رکھ لیتا ہوں اس کا نام نیچے آج اگر آپ کے پاس دی گئی ہے پری سیٹ کی ویٹھ اور ہائٹ اور اس کے آگے آج اگر آپ کے پاس دی گئے یونٹ تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس پیگزل سلیکٹڈ ہیں اور اگر اس پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس کافی سارے یونٹ آ جائیں گے لائک پیگزل پوائنٹس پیکس انچیز فیڈ تو آپ کو بھی یونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں میں موسٹی پیگزل پر ورک کرتا ہوں تو میں اس لئے پیگزل سلیکٹ کروں نیچے آج اگر آپ کے پاس دی گئی ہے اورینٹیشن کہ آپ نے کس موڈ میں کام کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو موڈ ایک آپ کے پاس ہے پورٹریٹ موڈ اور ایک آپ کے پاس ہے لینڈز کے موڈ موڈ تو میں یہاں سے لینڈز کے موڈ پر لینڈز کے موڈ کو سلیکٹ کروں اور نیکسٹ آپ کے پاس آپشن ہے آرڈ بورڈ کا کتنے آپ نے آرڈ بورٹ لینے تو میں یہاں سے نمبر آف آرڈ بورڈ لے لیتا ہوں ون اور رائٹ یہاں تک سیٹنگ کرنے کے بعد نیکسٹ آج اگر آپ کے پاس دیا گیا بلیڈ کا آپشن بلیڈ کا کنسپٹ سوڑا سے ڈیفرنٹ ہے جب ہم ایڈوانس لیول پر ڈسکس کریں گے تو اب آپ کو بلیڈ میں بڑھاؤں گا کہ بلیڈ کیا ہوتی ہے کہاں بھی آپ نے بلیڈ کا یوز کرنا ہے فیلال اس کو سکپ کر دیں نیچے آجیں تو آپ کے پاس دیا گیا ایڈوانسٹ آپشن ایڈوانسٹ آپشن میں فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہے کلر موڈ جو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس کلر موڈ سلیکٹیڈ ہے وہ ہے آرڈ بی اگر میں اس کے اوپر آکے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس ایک اور کلر موڈ جو ہوگا سی ایم وائے کے کلر اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ کون سا کلر موڈ کب آپ نے یوز کرنا ہے آر جی بی کلر موڈ آپ نے تب یوز کرنا ہے جب آپ نے کوئی چیز میڈیا پرپس کے لیے ویب پرپس کے لیے ڈیزائن کرنی ہے آر جی بی سٹینڈ پار ریڈ گرین اینڈ بلو اینڈ سی ایم وائے کے کلر موڈ کب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جب آپ نے کوئی چیز پرنٹنگ پرپس کے لیے ڈیزائن کرنی ہے سی ایم وائے کے سٹینڈ فار سیان مجینڈا یالو اینڈ کی ٹون تو ابھی ہم آر جی بی کلر موڈ سلیکٹ کر رہے ہیں آر رائٹ تو نیچے آج ہیں تو آپ کے پاس دیا گیا راستر ایفیکٹ کہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ریزولیشن کیا ہے تو یہاں پر آل اڈی 300 پی پی آئی سلیکٹڈ ہے جو کہ آہ بائی ڈیفالٹ ہے اگر اس پر آکے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں میڈیم سکرین 300 پی پی آئی تو ہم یہاں سے ہائی 300 پی پی آئی سلیکٹ کرتے ہیں بکاس ہمیں فولی ریزولیشن میں ڈاکومنٹ چاہیے اینڈ پی پی آئی سٹینڈ فار پیگزل پار انچ پیگزل پار انچ بیسیکلی کسی بھی ایمج میں ایک یونٹ میں نمبر آف پیگزل کو پیگزل پار انچ کہتے ہیں اینڈ پیگزل کہتے ہیں کسی بھی یونٹ کے اندر ایڈریسنگ ایلیمنٹ کو نیکس کلاس میں ہم جب ہم ایڈوانس لیول پر ڈسکس کر کے تب ہم اس کی پوری ایک کمپریہنسیو کلاس رکھیں گے پی پی آئی پہ ڈی پی آئی پہ ڈی پی آئی پہ ڈی پی آئی پہ ڈی پی آئی پہ کلک کرنے جب آپ کریٹ کے بٹن کو پہ کلک کرتے تو آپ کے پاس ایک وائٹ بلینک شیٹ اوپن ہو جاتی ہے تھوڑا سب بیسیک انٹر فیس دیکھ لیتے ہیں آہ لیفٹ سائیڈ میں آجیں تو آپ کے پاس یہاں پہ دیئے گئے ہیں ٹولز یہ آپ کے پاس پوری ٹول بار ہے اگر آپ کے پاس سارے ٹولز نہ شو ہوں تو آپ آپ یہاں پہ نیچے ایڈٹ ٹول بار میں آکے فلائ آؤٹ بٹن پہ آئیں تو یہاں سے ایڈوانس پہ چیک لگا سکتے ہیں جو سٹوڈینٹ ٹو تھاؤزن سی سی ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری ورین یوز کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ اس طرح کا ٹول شاید نہ بھی آ رہے ہوں تو آپ یہاں سے ایڈٹ ٹول بار میں جا کے ٹولز اپنے شو کر سکتے ہیں اوکے اوپر آ جائیں ہیں تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہیڈر اور یہ آپ کے پاس دیئے گئے ہیں مینیو بار جس میں بہت سارے ٹیپز ہیں فائل ایڈٹ اوبجیکٹ ٹائپ سیلیکٹ ایفیکٹ ویو وینڈو ہیلپ کمنگ کلاسیز میں ہم ون بائی ون سب ہی ٹیپز کو ڈسکس کریں گے رائٹ سائیڈ پہ آ جائیں تو آپ کے پاس دیا گیا ہے پینلز اب یہاں پہ تین پینل بائی ڈیفارڈ ہمارے پاس پروپرٹیز لیر اور لائبریریز کا اور یہاں فوٹر پہ آ جائیں تو یہاں اس جگہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سیونٹی سکس پوائنٹ زیرو نائن بیسکلی یہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ایک ریزولیشن آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں اس کی ویلیو ڈکریز کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا ڈاکومنٹ چھوٹا ہو رہا ہے مین زومین ہو رہا ہے اگر آپ اس کی ویلیو انکریز کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکومنٹ زوم آؤٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ساتھ یہاں پہ ایک آپشن دیا گیا ہے زیرو ڈگری یعنی روٹیٹ ویو بیسکلی اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کو روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جسٹ اپنے انگل پوٹ کریں لائک میں اگر ڈاکومنٹ کو فورٹی فائیف کے انگل پر روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو فورٹی فائیف ٹائپ کر لیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ کا ڈاکومنٹ فورٹی فائیف انگل پر روٹیٹ ہو جائے گا تو بائی ابھی ہم اس کو روٹیٹ نہیں کر رہے تو میں اس کو زیرو ڈگری کر لیتا ہوں نیکسٹ آج ہے تو آپ کے پاس دیا گیا ہے یہاں پہ آرڈ بورڈ نیویگیشن کی کتنے آرڈ بورڈ لیے تو ہمارے پاس ابھی ون اس لیکٹی در اس کو ون رہے دیتے ہیں آگے آج ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک سلائیڈر دیا گیا ہے اب اس لائیڈر کا پرپس کیا ہے بیسکلی اگر آپ اس لائیڈر کو رائٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ لیفٹ کی طرف موف کرے گا اگر آپ اس لائیڈر کو لیفٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو آپ کا ڈاکومنٹ رائٹ کی طرف موف کرے گا this is horizontal position اگر میں vertical case میں آؤں تو یہاں پہ اگر اپنا سلائیڈر اوپر کی طرف موف کرتا ہوں تو آپ کا ڈاکومنٹ نیچے کی طرف موف ان کرے گا اگر میں سلائیڈر کو نیچے کی طرف موف کرتا ہوں تو آپ کا ڈاکومنٹ اوپر کی طرف موک کرے گا تو یہ ہمارے پاس تھی کچھ بیسک انٹرفیس کیسے آپ نے فائل کرنی ہے اور ٹولز کا تھوڑا سا انٹرڈکشن تو کل کی کلاس میں ہم ٹولز سے شروع کریں گے ٹولز ڈسکس کریں گے بیسک ٹولز کون سے ہیں اور کچھ شیپز کو ڈسکس کریں گے تو آج کی کلاس میں اگر آپ کو کچھ کنفیزن ہے تو نیچے کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک گروپ لنک ہے آپ اس گروپ کو جوائن کریں اور اپنا ورک وہاں پہ شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کل کی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ